بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری بان اگین بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ بھائی ہو کے آپ لوگ کیسے ہوں گے اور آج میں آپ لوگ ساتھ شاپنگ میں لوگ شیئر کرنے لگی ہوں حرام کرنے آئیں شاپنگ ساتھ کامپنگ پہنفی رہی ہمچی ہے مکم پہنفی بہت ہمچہ نیتی یہ ساتھ میں مجھے چاہی ہے نانسٹک پڑا ہی کیونکہ میرے پاس برطن جو ہے نا بہت شارٹ ہے مطلب میرے پاس پتیلے وغیرہ نہیں ہیں نان سٹیک کے تو اس لیے اس کے لیے میں آئی تھی اور سسٹر کے لیے میں ہارٹ پوٹ لینے آئی تھی اسے ایک ہارٹ پوٹ چاہیی تھا درمیانے سائز کا اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی خوبصورت سو اس کے پاس ہارٹ پوٹ ہو تو اسے میں نے بتایا کہ میں نے ایک بیلوگ میں دیکھا ہے کہ ہارٹ پوٹیں اور اس کے اوپر شیشے کا ڈھکنا ہے تو کہ تھی پھر میری لیے وہ لے کیا ہوں تو میں بس یہ ایک دو چیزیں ہی لینے میٹرو آئی تھی پورا سٹی رہا جائے مجھے اس کمپنے میں مجھے 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 اللہ علیہ مجھے 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 سلائی سلائی quando جو language شادی سے بہت پہلے جب میں نے نئی نئی صلائی سیکھی تھی تو میں لوگوں کو کپلے صلائی کیا کرتی تھی تب میری بہت چھوٹی ایج تھی میں میٹرک سے فارق ہوئی تھی تو میں نے سٹیچنگ سیکھ لی تھی اور ساتھ میں لوگوں کو کپلے بھی سٹیچ کرتی تھی تو تب بھی سے میں جو ہے نا برتن جوڑنے کا بہت شوق ہو گیا تھا اور میں برتن جو ہے نا لے لے کے رکھتی تھی اپنی میں تو شادی کے لیے کہ شادی کے بعد میں یہ برتن یوز کروں گی اور انہی برتنوں میں سے میں نے ایک سیٹ لیا تھا سٹیل کے دیچکے لیے تھے اور اس کے اوپر شیشے کے ڈکنے تھے اور وہ دیچکے ابھی بھی مجھے یاد آتے ہیں وہ بس کسی وجہ سے جو ہے نا وہ جو دیچکے تھے وہ میرے بس میرے پاس نہیں رہے لیکن یہ کہ میں ان کو ابھی بھی بہت یاد کرتی ہوں اس طرح کیوں اس پھولی سے بڑی نہیں میں نے اپنی لیے کرائی لینی تھی اور سسٹر کے لیے ہارٹ پارٹ کا سیٹ تو نہیں گئے لینا تھا بس درمیانی سائز لینا تھا ہارٹ پارٹ تو مجھے مل گیا نظر آ گیا ہے پھر اب اپنے لیے جو ہے نا کڑھائی پسند کر رہی تھی میں جو تھی بڑی کڑھائی لے رہی تھی زہید کہتا چھوٹی لو تو ویسے جو ہے نا میرا ارادہ ہے کہ میں اس کا پورا سیٹی لے لوں کیونکہ جو ہے نا مجھے یہ چیز پسند ہے بہت زیادہ تو انشاءاللہ جو ہے نا دیکھوں گی میں پھر پورا سیٹی لے لوں گی لیکن پھلال جو جو ہے نا میں نے ایک کڑھائی لیے کہ چلو مجھے رمضان میں میں نے کوکنگ کے لیے مجھے ضرورت ہوگی اور مجھے بہت اچھی لگی یہ کڑھائی اور عورت کی تو بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے برتن لینے بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے اور میں جو تو بہت شروع سی شوق ہے برتن لینے کہ میں اور جو باجی میری جس کی ڈیتھ ہو گئی ہیں ہم دونوں جو ہے نا بہت شاپنگ کرتے تھے برتنوں کی تو یہاں پھر میٹرو میں ہم تھوڑی سے گھومے ہیں تو میں زید کو دکھا رہی تھی کہ یہاں بھی یہ دیکھیں مثالے بھی مل دیں کھلے مثالے تھے مجھے اچھا لگا کہ بندہ جو ہے نا اہی بھی صاف ستھرے مثالے تھے میٹرو حال بہت بڑا ہے اور بھائی تو میرے بتا رہا تھا کہ یہ جو میٹرو حال ہے یہ ایشیا کا بڑا محال ہے نا اور یہاں بھی سبزی اور ہر قسم کی جو ہے نا چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی تھی برتن بھی تھے اور جو اہنا گروسری کا سمان بھی تھا اور پھل بھی اور سبزیاں بھی مطبع ایک اچھت کے ہیچے آپ لوگوں کو بہت کچھ مل جاتا ہے لانے آگھے ہے مہاں مہاں صاحب مہاں 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 موسیقی 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 کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ میں آلریڈی اتنی شاپنگ کر چکی تھی اور جو اینا اب مزید گنجائش بھی نہیں تھی شاپنگ کی لیکن یہ کہ یہ ایک دو چیزیں میری مجبوری تھی جو میں نہیں لیئے اصل میں میں نے یہ کمیٹی ڈالی تھی کہ میں جو اینا رمضان کے لیے شاپنگ کروں گی اور وہ کمیٹی میں نہیں نکلی ہے تو اس وجہ سے میں یہ شاپنگ وغیرہ کر رہی ہوں نہیں تو جو اینا اتنی زیادہ شاپنگ میں نے کبھی بھی نہیں کی تو ابھی میں نے سیم ایسی کیا ہے کہ میں نے رمضان کے لیے کمیٹی نکا ڈالی اور وہ کمیٹی میں نہیں نکلی ہے تو پھر میں یہاں پر شاپنگ کے لیے آگئی ایک چاہیے نا یہ ایک چین ہے چاہیے ایک باتی آسا جائے کیا ہمیں کیا ہمیں کیا ہمیں کیا ہمیں دو ہم 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 بس میں دو تین چیزیں میٹروس دیکھم بس میں دو تین چیزیں میں آپ کو گھر جا کر دکھاؤں گی کہ میں نے پскую کیا کہ لیا کوئی تخاص لیے نہیں ہے بس دو تین چیزیں ہی نہیں ہیں لیکن یہ کہ چلو ہم تھوڑے گھوم پھر گئے ہیں میٹروں میں تو یہی جو اینا خوشی ہوتی ہے رمضان کی کہ رمضان سے پہلے جو اینا انسان رمضان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے شاپنگ کر رہا ہوتا ہے رمضان کی تیاری کر رہا ہوتا ہے بہت زبردست چیز ہے مجھے تو بہت اچھے لگی ہے آپ کیسے لگی ہے یہ وہ ہوت پوٹ ہے جو میں اپنی سسٹر کے لیے لے گیا ہی اور اپنی لیے نان سٹک والی جکڑائی لے گیا ہی ہوں برتن تو میں نے شادی سے پہلے بہت زیادہ جمع کیے تھے لیکن یہ کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے نا تو فیشن بھی پرانا ہو جاتا ہے اور دیچ کے ویسے بھی میرے پاس نہیں تھے شروع سے ہی نہیں تھے باقی برتن میرے بہت زیادہ تھے لیکن دیچ کے میرے پاس اتنے خاص نہیں تھے تو ابھی میں یہ کڑائی لے گیا ہی میں جب سے بلوگنگ شروع کی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کڑائی لوں کڑائی لوں کیونکہ جو ہے نا لیکن یہ کہ اب جا کے میں نے لیے اور ایک کڑائی میں نے لیے پھر وہاں میٹروں سے میٹروں سے جو جو چیزیں لے کے آئیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ میں دو جار لے کے آئیں ہوں چینی اور پتی کا میرے پاس جار سیٹ بڑا خوبصورت ہے جو میں کچن میں یوز کر رہی ہوں لیکن یہ کہ میں نے کچن کی سیٹنگ چینج کرنی ہے اور جب میں پردے چینج کروں گی تو اس کے ساتھ وہ میچنگ نہیں ہو رہے ہیں جار سیٹ لیکن وہ جار سیٹ پہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے ابھی وہ میں پیک کر کے رکھ دوں گی پھر جو ہے نا کیا پتہ یہ میں گاؤں میں اسی یوز کروں گاؤں میں لے جاؤں گی اور اگر گاؤں میں نہ لے کی گئی تو پھر یہی پہ جو ہے نا جب کبھی پھر کرٹن کوئی اور کرلر کے لگائے تو پھر ان کے ساتھ وہ لے یوز کروں گی یہ میں کپ بھی لے کے آئی تھی کپ بھی میرے گھر نہیں تھے اصل میں مہمانوں کے لیے جو تھے نا میرے پاس کپ نہیں تھے میں کپ سے سوچ رہی تھی لیکن یہ کہ بس کہتی ہوں آج لوں گی کل لوں گی تو رہتے رہتے رہی جاتے ہیں تو یہ کپ بھی میں ادھر سی لے کے آئی ہوں اور پھر یہ میں پتیلی لیتی چائی کے لیے اور یہ بھی مجھے بہت اچھی لگی ہے اور ایک اور چیز بھی میں لے کے آئی ہوں وہاں سے وہ آئیل کے لیے بوتل لے کے آئی ہوں کیونکہ پہلے والا جو میرا سیٹ ہے وہ فروزی کلر میں ہے اور یہ بھی میں تھوڑا سیمپل سا سیٹ لے آئی ہوں یہ میں آئیل کے بوتل لے کے آئی ہوں اس طرح میں بلکل سیمپل سی رہی ہے یہ ایک میں نے باول لی ہے اور ایک شاپنگ ہم لوگوں نے دراز سے بھی کی ہے وہ بھی میں آپ لوگ دکھا دوں اور یہ میں نے دراز سے جو اینا اپنی سسٹر کے لیے وال کلاک منگوایا ہے اس کے جو کچن کی تھی میں وہ ریڈ کلر میں وہ بھی اپنا کچن سیٹ کر رہی ہے انشاءاللہ جب وہ اپنا کچن سیٹ کرے گی تو میں آپ لوگوں کو ضرور ان کا جو ہے نا اس کے کچن کا ٹور لازمی کراؤں گی اور یہ میں نے اپنی لیے دو تین چیزیں کچن کے لیے منگوائی ہیں کیونکہ میں نے کچن سیٹ کرنا ہے تو مجھے دو تین ریک چاہیے تھے تو یہ میں نے منگوائی ہیں یہ دوسری جگہ سے نہیں بایا ہے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے یہ کچن کے لیے میں نے کچھ ریک مگوائیں دراز سے تو ان کو کیسے سیٹنگ کروں گی یہ آگے آپ لوگ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تو آپ لوگوں نے جو اینا کمنٹ کر کے بتانے ہیں میری شاپنگ آپ لوگ کو کیسی لگی ہے اور میری ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اور میری چیلنج کو سسکرائب کر دے بھی چیلنج کو لائک کر دے اور میری چیلنج کو لائک کر دے اور میری چیلنج زیارہ